بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے سلامت رکھے آمین اچھا جناب فورس مارکٹ کے اندر فورس ٹیٹرک کے لیے اس ویک کا انیلیسس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دو پیرز کو ہم ڈسکس کریں گے ایسے یو یو ایس ڈی گولڈ اور کروڈ آل کے اوپر آپ کے ساتھ ٹیکنیکل انیلیسس شیئر کرنے والا ہوں ویکلی چارٹ کے اوپر ہی ناب بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کروڈ آئل کی تو کروڈ آئل کا ویکلی چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے کروڈ آئل ایسٹی کی اگر بات کی جائے ٹیکنیکل انڈیکیٹرز کی تو اپنے نائن ڈیس کا جو موونگ ایوری پرائز بنتا ہے ایٹی ٹو اشاریہ ٹوئنٹی تھیری ڈی ٹی اس کے اب آئو آئل ٹریٹ کر رہا ہے ہم آئل کے اندر اسٹرنگٹ شو ہو رہی ہے ویکلی چارٹ کے اوپر پر سیکشن شو کر رہا ہے کہ اسٹرنگٹ ہے اگر ہم بات کر رہی ہیں آپ سپورٹ کی تو ہم آئل کے پاس اگر بات کی جائے ریزسٹنس کی تو آئل کے پاس فرسٹ ریزسٹنس ایٹی فور اشاریہ ایٹی فائر یو ایسٹی کی ہے سیکنڈ ریزسٹنس ایٹی سیون اشاریہ ففٹی نائن یو ایسٹی کی ہے تو جنب ویکلی چارٹ کے اوپر ٹیکنیکل پروزشن دیکھنے کے بعد آپ کو جو ویکلی بسنس کے اوپر سوئنگ ٹریڈ کے لیے سٹریٹی جی سجسٹیڈ رہی ہے وہ بائی اون ویکنے سے آئل کے اندر اب بات کرتے ہیں آپ گول کی تو جنب پروڈ کے بعد بات کرتے ہیں گول کی تو گول کا ویکلی چارٹ آپ کے سامنے اوپنے گول نے اپنی ویکلی کلوزنگ جو ایجسٹ کی ہے ٹو تھاؤزن تری ہنڈر تھرٹی ایٹ یو ایس ڈیٹی کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کی ہے کینڈسٹک پیٹرن کی بات کی جائے تو جنب بیریش انگل فنگ پیٹرن بن رہا ہے جو کہ ایک نگیٹیو پیٹرن ہے سیلنگ کو پروفیٹ ٹیکنگ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے لیکن انہوں کے انڈسٹک کی سیکلوجی بھی تھوڑا سا بھور کریں گے تو یہاں پہ آپ کو لور شیڈو بھی نظر آ رہا ہے جو کہ بائی اون ڈیپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے ملاب پوزیشن تھوڑی سی یہاں پر انڈیسیشن ہے اب کلیر نہیں ہو رہی ہے پوزیشن اگر بات کی جائے سپورٹ کی تو یہاں پر میں نے فیبو ناشی کو اپلائیڈ کیا ہے فیبو ناشی کی حساب گولڈ اپنی ری ٹریسمنٹ جو یہاں بنتی ہے تو یہاں پر آپ بھی ستیں گے گولڈ نے اپنی 50% کی ری ٹریسمنٹ لیول تھا 2287 کا اس کو ٹیسٹ کیا ہے لیکن کلوزنگ اس کے اباؤ ایجز کی ہے ملاب اپنے کریکشن یہاں پہ گولڈ لے چکا ہے اپنے بلیش ٹرین کے اندر تو اسے جاتے ہیں آپ چانسیز یہی ہیں کہ یہاں سے گولڈ ری باؤنڈ بھی ہو سکتا ہے اگر بات کی جائے ریزسٹن کی تو یہاں گولڈ کے پاس جو ریزسٹن بنتی ہے فسٹ وہ بنتی ہے 2362 کی سیکنڈ بنتی ہے 2429 کی اگر میں سپورٹ کی بات دوں آپ تو گولڈ کے پاس جو فسٹ سپورٹ بنے گی بنے گی 2321 کی تو گولڈ کی یہ پوزیشن ہے اور آل چارڈ کے اوپر میجر ٹرینڈ کیا ہم بات کر دینا سا میجر ٹرینڈ سٹرونگ بولیش ہے آپ چارڈ کے اوپر خود چیک کر سکتے ہیں کہ اچھے ٹرینڈ کے اندر ہے بولیش ٹرینڈ کے اندر ہے اپنے نائن ڈیس کا جو موڈنگ ایویج پرائز بنتا ہے 2246 اس کو منیج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو گولڈ کے اندر جو آپ کو ویکلی چارڈ کے اوپر ایسٹری سجیسٹڈ ہے وہ بائے اون ویکلی سجیسٹڈ ہے اور آپ کے پاس جو سٹرپ ہونا چاہیئے 2287 کا ہونا چاہیئے کوئی بھی سیشن گولڈ کے اندر 2287 کے بلو کلوز ہوتا ہے تو آپ کو جناب اپنی پوزیشن کلوز کرنی ہے ادھر وائز اپنا ٹارگٹ آپ رہ سکتے ہیں اپنا پریویس سوئنگ آئے جو کہ بنتا ہے 2429 کا ٹھیک ہے جناب تو یہ تھا گولڈ کا اور کرو ڈیل کا ویکلی چارڈ کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنل مارکٹین جو بھی فوریسٹ ریڈر ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو ان کے کام آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ہم نے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ